السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمور علماء اکرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پر وزٹ کریں فی امان اللہ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی فولہ نام لیا کسی ملک فولہ ملک مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوئے تمہوں نے ایک جوش میں آئے اب ہم نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے اہل مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہے پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے مسلمان کو پٹا ہے مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا اپنے گھروں سے نکال دیا اپنی شادیوں سے نکال دیا اپنے لباس سے نکال دیا اپنے کاروبار سے نکال دیا اپنے شکلے سور제가 سے اسلام کو نکال دیا یہ اسلام پر ظلم کیا اگر مسلمان سچا مسلمان اور پکا مسلمان ہو تو پھر کیا ہے جو اس کی طرف پہلی نگاہ سے لیکن اللہ از کی ہاتھ تور دے گا جس پر ہاتھ اٹھائے گا اللہ از کی ہاتھ تور دے گا ہاں مسلمان مسلمان بنے تبلیغ کیا ہے نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بناو کچھے مسلمان کو پکہ مسلمان بناو مسلمانوں پر محنت ہے مسلمانوں پر محنت ہے یہ مسلمان حقیقی مسلمان بنے ہیں تو بھائی یہ سارا مجموعہ یہ سارا مجموعہ نئے ہیں پرانے ہیں ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ہر طبقے کے یہ سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے سب کی نیت دینا انشاءاللہ بھائی اچھا کرنا کیا ہے یہ کام آسان ہے آئیسا فرمایا کرتے تھے نا ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام تو بڑا اچھا ہے اور کام تو بہت بڑا ہے پر میرے بس کا نہیں ہے نہیں 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 کام بھی بہت اونچا کام بھی بہت بڑا اور ہر مسلمان کر سکتا ہے بھائی نئے سے نیا کر سکتا ہے غریب سے غریب کر سکتا ہے انپڑ سے انپڑ یہ کام کر سکتا ہے اس میں کرنا کیا ہے سارے انسانوں کی ہدیت کی نیت کریں نیت ہو سارے انسانوں کی ہدیت کی نیت ہو سارے انسانوں کی شفقت ہو خیر خواہی ہو مخلوق سے کچھ نہ چاہنا ہو ایک ایک تک پہنچنا جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا اور جا کر اس بات کو دل میں بیٹھانا اس بات کو دلوں میں اتارنا یہ بات ہر مسلمان تک پہنچانا اس بات کی حقیقت کو حاصل کرنا کہ اے دنیا کے انسانوں کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہے مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے نفع دینے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے صحت دینے والا اللہ ہے خوشیاں دینے والا اللہ ہے تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے اللہ کو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہیں گے وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ جو تم چاہوگے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکل جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا فعال لما یشاء کون اللہ جو چاہے کرے تو اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے اللہ کے لئے آسان بھی آسان ہے اللہ کے لئے مشکل بھی آسان ہے اللہ کے لئے ناممکن بھی آسان ہے اللہ امارا مطلوب ہے اللہ امارا مقصود ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے لا الہ مطلوب اللہ جا مطلب لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا معبود اللہ لا محبوب اللہ اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں اس کے سوا کوئی مقصود نہیں اس کے سوا کوئی محبوب نہیں اسی کو راضی کرنا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور کچھ نہ تھا کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ سارے انسان ختم جنات ختم فرشتے ختم جبرائیل مکائل اسرافیل ملک الموت بھی ختم اللہ فرمائیں گے لیمانی الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہے دنیا کے حکمران خودی جواب دیں گے اللہ اللہ بالقہار ایک اکیل اللہ ہی کی ہے بادشاہ ہمیشہ سے اسی کی اور ہمیشہ اسی کی رہے یہ ہے پہلا کام یہ ہے پہلا کام یہ بات دلوں میں اتارے بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ پھر کہاں موزی اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر محلے میں صبح صبح اندھیرے میں سناٹے میں سب سے پہلی آواز کیا گھونچتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ پانچ نمازیں ہر نماز کی ابتداء اللہ اکبر رکو میں جاؤ اللہ اکبر سجدے میں جاؤ اللہ اکبر نماز کے بعد چونتیس مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے عید کا دن آیا خوشی کا دن عام دنوں میں پانچ نمازیں آج توفہ ملا کس کا کہ عید کی نماز بڑھو اور اس نماز میں چھ زائد تکبیریں رکھی کہ سارا مجموع کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر عید پڑھنے جا رہے ہو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا اور کیا پڑھتے جانا کیا پڑھتے آنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم کتنا تقرار کروایا کہ بڑا کون ہے اللہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں زمینوں میں بڑا ہی کس کی ہے اللہ جب اللہ بڑا ہے تو کس کو رازی کرنا ہے جب اللہ بڑا ہے تو کس سے محبت کرنا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ سے جب اللہ بڑا ہے تو دور لگاؤ کس کی طرف فَفِرُّوا اے دنیا کے انسانوں دور لگاؤ اللہ کی طرف مالداروں کی طرف نہیں بلکہ مالدار بھی دور لگائیں اللہ کی طرف حکمرانوں کی طرف نہیں بلکہ حکمران بھی دور لگائیں اللہ کی طرف وزیروں کی طرف نہیں بلکہ وزیر بھی دور لگائیں اللہ کی طرف سب محتاج ہیں جیسے ہمارا غریب محتاج ہے ہمارا ماندار بھی محتاج ہے اسے چھوپڑے والے کو ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے ہمارا بالمالک بھی فقیر ہے سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ تو کس کو رازی کو تم محتاج ہو اور سمد کون اللہ سب ضعیف ہیں اور قوی کون اللہ سب عاجز ہیں اور قادر کون اللہ سب مخلوق ہیں اور خالق کون اللہ سب محکوم ہیں اور حاکم کون اللہ اس اللہ کو ساتھ لے لو اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی حکومتوں کے ساتھ ہونے سے نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک نفع دینے والا اللہ ہے نقصان پہنچانے والا اللہ ہے تُوطِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُدِلُّ مَنْ تَشَا یہ بات دل میں اتارنی ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جس کو چاہے باچشاہ دے جس سے چاہے باچشاہ چھین لے جس کو چاہے وہ عزت دے اور جس سے چاہے وہ زلیل کر دے یخلقو ما یشا یحب لمن یشاؤ اناتا وَيَحب لمن یشاؤ الزکور او يزوجو زکرانا وَاناتا وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَا اَقِيمًا جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے